محمد وسیم صاحب آپ انڈیا سے سوال کرتے ہیں جناب مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ مسجد میں امام کے لیے ڈبل مسلحہ نیچے کالین پھر اس کے نیچے فوم بچھایا جاتا ہے اس پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے نیز کتنے موٹے فوم پر نماز پڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ سجدہ کرتے وقت اگر آپ کا سر اور آپ کی پیشانی اس فوم پر یا اس موٹے گدے پر ٹک جاتی ہے اور ایسے ٹکتی ہے کہ آپ کو زمین کی جو موٹائی ہے زمین کی جو سختی ہے وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے تو پھر ایسی جگہ پر سجدہ کرنا جائز ہے اور اس طرح آپ کی نماز ہو جائے گی اور اگر گدہ یا وہ کالین اس طرح کی ہے کہ آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک اس پر ٹکتی نہیں ہے آپ اپنا سر سجدہ میں رکھتے ہیں تو وہ سر دبتہ ہی چلا جاتا ہے کس ایک مقام پر وہ ٹکتا نہیں قرار نہیں پکڑتا اور زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے آپ کا سجدہ نہیں ہوگا اس لئے اگر اس جگہ کو دیکھ لیا جائے کہ وہاں سجدہ کرتے ہوئے پیشانی اور ناک ٹک جاتا ہے زمین کی سختی بھلے آپ کو دبانے سے ہی محسوس ہو اگر زمین کی سختی بھی محسوس ہوتی ہو تو پھر ایسے مقام پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے